دوستو سپینوسورس کے 20-30 نہیں بلکہ 64 تیز نوکیلے سیدھے دات تھے بلکل ایک شوری کی طرح اور اس کی بائٹ فورس 19,000 نیوٹنز تھی مطلب کہ آج کے شیر سے 20 گناہ زیادہ اور اگر آپ مو کی بات کرے تو اس کا مو آج کے کروکوٹل سے کافی ملتا ہے نمبر 2 دوستو زیادہ در ڈینوسورس جو کارنی وارس تھے وہ بس دوسرے ڈینوسورس کا گوشت ہی کھاتے تھے لیکن اسپینوسورس ایک ایسا ڈینوسور تھا جو کارنی وارس نہیں بلکہ پسیفرس تھا مطلب کہ مچھلی اور دوسرے ڈینوسورس دونوں کا ہی گوشت کھاتا تھا نمبر 3 دوستو ابھی تک تو سینٹس کو ڈینوسورس کی بس 700 قسموں کے بارے میں ہی پتا ہے کیونکہ باقی کی قسمیں تو زمین کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہے نمبر 4 دوستو سپینوسورس کی لمبائی 60 فیٹ اور وزن 10 ٹنز تھا مطلب کہ ایک بس سے بھی بڑا اور تین ہاتھیوں کے وزن جتنا وزنی تھا لیکن بھائی کچھ سینٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ اسپینوسورس کا وزن 10 نہیں بلکہ 20 ٹنز تھا مطلب کہ یہ 6 ہاتھیوں کے وزن جتنا وزنی تھا نمبر 5 دوستو ٹی ریکس کے 60 تیز نوکیلے دات تھے جو 30 سینٹی میٹرز جتنے بڑے تھے